اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ نادرہ جو ہے وہ کتنے قسم کے کارڈ ایشو کرتا ہے اور تمام کارڈ کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے فوائد کیا ہیں تمام کارڈ کے مطلق آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنس پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں ریٹ کلے کے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلی کر کے سبسکرائب کے لیجئے گا اور ساتھ بیل ایک ان کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہمارے کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں دیکھیں نادرہ تمام پاکستانیوں کو جو ہے وہ اس کے نیشنل ایڈنٹی کارڈ جو ہے وہ ایشو کرتا ہے اس میں چار قسم کے جو ہے وہ نیشنل کوئی بھی جو نادرہ ہے وہ کارڈ کو ایشو کرتا ہے سب سے پہلے جو کارڈ ہے وہ ہے سی این ای سی یا ای سی دونوں میں فرق موجود ہے سب سے پہلے ہم بات کریں سی این ای سی یہ کمپیوٹرائز نیشنل ایڈنٹی کارڈ ہے جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر واضح ہے یہ سب سے پہلے جو ہے وہ جب کمپیوٹرائز کیا گیا تمام نظام کو اور تمام کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ایشو کرنے سٹارٹ کیے گئے تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ کارڈ جو ہے وہ نیشنل ایڈنٹی کارڈ سی این ای سی جو ہے وہ اس کو ایشو کیا گیا اور ابھی بھی جو ہے وہ جن کے کچھ شناختی کارڈ پورانے بنے ہوئے ہیں وہ اسی کارڈ کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ تمام کی تمام انفرمیشن جو ہے وہ اردو کے اندر دی گئی ہے اور پاکستان کے اندر رہنے والے شہری جو ہے وہ اس کارڈ کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اسی کارڈ کے اندر ایک چیز جو ہے وہ نیشنل ایس این آئی سی یعنی کہ سمارٹ نیشنل ایڈنٹی کارڈ کو ایشو کیا گیا اور اس کا جو ہے وہ تمام طرح اس میں کیا چیزیں کی گئے کہ تمام ڈیٹر جو ہے وہ ایک چپ کے اندر جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے اور اس کے اندر چپ بھی ایڈ کر دی گئی ہے اور کیونکہ اس میں تمام جتنی بھی انفرمیشنز ہوتی ہیں وہ اس چپ کے اندر سیو ہیں اور اس کو بریک کرنا ایزی نہیں ہے اور اس کو بلکل محفوظ ترین دیٹے کے طور پر یہاں پر چپ کے اندر بھی تمام دیٹے کو انکلوڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اردو اور انگلیش دونوں کے اندر لکھا گیا ہے اور یہاں پر کنٹری ٹو سٹے آپ دے سکتے ہیں پاکستان نے لکھا ہو یعنی پاکستان کے اندر رہنے والے شہری اس نیشنل سمار نیشنل ایڈنٹی کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں نیکس جو کارڈ ہے اس کی ٹائپ یوکی ہے وہ ہے نائکاوب کارڈ نائکاوب کارڈ کونسا ہوتا ہے نائکاوب کارڈ آپ میرے سامنے یہاں پر دیکھیں یہ نائکاوب کارڈ ہے یعنی جو بیرون ملک مقیم ہے پاکستانی وہ ان کو یہ کارڈ ایشو کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ اسی طرح سے تمام ڈیٹر نہ صرف چپ کے اندر ایڈ کیے گیا ہے بلکہ تمام یہاں پر اسی طرح سے تمام انفارمیشن موجود ہے تاہم اس میں کنٹری ٹو سٹے یہاں پر دے سکتے ہیں جس بیرون ملک کے اندر وہ شہری رہ رہا ہوگا اس کا اب یہاں پر نام آئے گا جس طرح سے یہ یونیٹڈ عرب امارات کے اندر رہتے ہیں تو ان کا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یونیٹڈ عرب امارات کے اندر وہ رہتے ہیں یہاں پر جتنے بھی پاکستانی جو کہ بیرون ملک میں مقیم ہیں ان کو جو ہے وہ نائکاوب کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے نیکسلی کارڈ جو ہے وہ ہے پی او سی کارڈ پی او سی کارڈ کیا ہے پاکستان اوریجن کارڈ پاکستانی اوریجن کارڈ کیا ہے کہ ایسے کوئی بھی لوگ پاکستانی جو کہ کسی بیرونی ملک کے اندر مقیم ہے اور وہاں پر ان کی جو ہے انہوں نے نیشنلٹی حاصل کر لی ہے اور وہاں پر جو ہے اگر کوئی بھی شخص ہے کیونکہ بعض کچھ ایسی کنٹریز ہیں جو کہ ڈول نیشنلٹی کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو کارڈ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر جو اپنی شہری آپ دوسرے شہریت ہے اس کو کینسل کرواکے ہیں تو اگر کوئی پاکستانی ہے کسی ایسی کنٹری کے اندر سٹے کرتا ہے یہاں پر ڈول نیشنلٹی الاؤ نہیں ہے اور آپ وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی نیشنلٹی کو آپ نے کینسل کروانا ہے تو اس کے لیے آپ پاکستان آئیں گے اور یہاں پر پاکستان اوریجن کارڈ وہ یہاں سے حاصل کریں جو کہ پانچ سال تک کے لیے اب بنایا جاتا ہے پہلے دس سال تک تھا اب پانچ سال تک کے لیے اس کو ایشو کیا جاتا ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ بے شک آپ نے کسی دوسرے ملکی نیشنلٹی حاصل کر لی ہے اور پاکستان کی نیشنلٹی کینسل بھی کرا دی ہے تاہاں پاکستان کے اندر پھر بھی آپ جو ہے وہ ویڈاوٹ ویزا جو ہے وہ آپ ٹریبل کر سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی دوسرا بندہ اگر کوئی دوسری کنٹری کے اندر نیشنلٹی حاصل کرتے تو وہ پی او سی کارڈ کو ہے وہ ایشو کروائے گا لاسلی طور پر جو چوتھا کارڈ ایشو کیا جاتا ہے وہ ابھی ریسٹلی جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے وہ ہے ایلین ایڈنٹی کارڈ ایلین ایڈنٹی کارڈ جو ہے وہ کنٹ بندوں کو ایشو کیا جائے گا ایسے کوئی بھی شخص جو کہ پاکستان کے اندر کسی تعلیم کے سلسلے کے اندر رہائش پذیر ہیں کوئی معاشیت کے سلسلے کے اندر جو ہے وہ کوئی اپنا بزنس کے سلسلے کے اندر پاکستان کے اندر موقیم ہے یا کوئی بھی ایسے بندے جو کہ پاکستان کے اندر آکے انہوں نے کوئی ہے نیشنیلٹی جو ہے وہ کسی پاکستانی سے شادی کر لیے تو وہ بھی جو ہے وہ ایلین کارڈ حاصل کریں گے اس کے اندر یہاں پر آپ تھوڑا سا میں زونگ کرتا ہوں دیکھیں ایلین جو ہے وہ ریجسٹریشن کارڈ لکھا ہوا ہے اور اس کی نیشنیلٹی بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ کس نیشنیلٹی ہے کس ملک کا رہائشی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ایلین کارڈ ان کو جو ہے وہ ایشو کرے گا اس طرح سے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے نہ صرف نیجی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ موبائل سیم کارڈ ایشو کروا سکتے ہیں بیجیل گیس کے کنیکشن حاصل کر سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ کر سکتے ہیں گارڈیوں کے ریجسٹریشن خرید و فروخ یعنی کے تمام دیگر سولتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ان کو آویلیبل ہوگی تو اس طرح سے نادرہ جو ہے وہ چار قسم کے جو ہے وہ نیشن ایڈنٹی کارڈ جو ہے وہ ایشو کرتا ہے جس کے اندر سین ایسی یا ایسن ایسی ہیں جو کہ پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی شہریوں کو ایشو کیا جاتے ہیں نائیک آب کارڈ ہے جو کہ بیرون ملت پاکستانی رہتے ہیں ان کو ایشو کیا جاتا ہے اور پی او سی کارڈ جو ہے وہ پاکستانی اوریجن کارڈ ہے جو کہ پاکستان کی شہریت کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو ایشو کیا جاتا ہے اور لاسلی جو ہے وہ ایلین ایڈنٹی کارڈ ہے جو کہ ایسے لوگوں کو ایشو کیا جاتا ہے جو کہ بیرون ملت میں شہری ہیں تہاں پاکستان کے اندر وہ کسی کام کے سلسلے میں یا تعلیم کے سلسلے میں جہاں یہاں پر رہائش پرزیر ہیں تو یہ تمام کار جو ہے وہ یہاں پر نادرہ کی طرف سے ایشو کیا جاتے ہیں اس حوالے سے جو ہے اگر مزید آپ کے کوئی بھی انفرمیشن آپ کو رکوائیڈ ہو تو آپ ویڈیو کی نیچے جائے و کمیٹ کے لئے پوچھ سکتے ہیں تینک فر ووچنگ اور پیس سبسکرائب آئی یوٹیوب چینل